عائشہ صاحب آئیت ہے اس وقت پاکستان کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے صحت کی آپ یقین کریں حامیت صاحب کہ ہمارے گاؤں سیدو شریف میں کالام سے ایک خاتون میرے گھر میں کام کر دی تھی اور وہ زجگی کے دوران ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے بارہ گھنٹے کے سفر میں پوت ہو گئے سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ زچہ بچہ سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے آج کی خواتین کے مسئلہ ابھی آپ نے سلاب کی بات کی اور میں یہ کہوں گی جب آپ جس دن نوشہرہ آئے تھے اور آپ جہاں پہ تھے وہیں پہ میں بھی تھی اور وہاں پہ ہم نے بھی آپ کو میں نے بڑا کوشش کی کہ آپ سے رابطہ ہو جائے یہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں ویسے میں کالام بھی گیا تھا کالام بھی گیا تھا بالکل ہاں وہ بھی میں نے آپ کا پورا دیکھا تھا بہت اچھا ہے اور یہی ہونا چاہیے اور یہی دکھانا چاہیے اس وقت میں ہم فیلڈ میں جو انٹیریئر سندھ میں جو انٹیریئر پنجاب میں اور اس وقت جو سلاب زدگان جو خواتین ہیں خصوصا مرد تو ہیں ہیں بچے تو ہیں لیکن بچے اور خواتین تو ان کی گھروں کا اتنا مسئلہ حامید صاحب اس عورت کے حقوق کے دن پہ میں ضرور ریاست کو یہ دہانی کراؤں گی کہ جو اتنے سارے فنڈ آئے وہ کہاں خرچ ہوئے انجیوز خرچ کر رہی ہیں افراد خرچ کر رہے ہیں ہم الخدمت کی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں ہم انفرادی طور پر ہماری ارگانیزیشنز کام کر رہے ہیں لیکن ریاست کہاں ہے اچھا سواد رزوی صاحبہ سمپل سا سوال ہے اپنا سوال ہے پاکستانی خواتین کا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں ایکنومک سٹیبلٹی اینڈ ایڈوکیشن ایکنومک سٹیبلٹی اینڈ ایڈوکیشن اور ایک دوسرے سے انٹر لنگڈ ہیں تو ان دو بڑے مسائل کے حال میں ریاست کا کیا کردار ہے شادیہ مری صاحبہ دیکھیں ہامن میر صاحب ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے جو شہید زلفقار علی بھوٹو نے پاکستان کو ایک سوشل کانٹریکٹ دیا وہ ہری کتاب جو نہیں نہیں انہوں نے کیا اور بلکہ آپ کی بہن کی پارٹی سمیت تمام پارٹیز نے متفقہ طور پر اس آئین کو انڈوس کیا ریٹیفائی کیا اور اس آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس آئین کے اندر پاکستان میں خواتین کو بہت حقوق دیے گئے ہیں آپ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف ٹری ٹوئنٹی ایٹ آرٹیکل ٹرٹی فورٹ لیکن اس پر عمل درامت بھی تو ہونا چاہیے اور ان اقدامات میں اور تیزی آنی چاہیے جو آپ ایک بات میری بہن سے بھی پوچھا اور سبات صاحبہ سے بھی پوچھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات اس معاشرے میں وہ محول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں جو کنڈیوسے وہ جو سازگاروں تاکہ عورت اس معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے مجھے دو لائنیں بولنے نے دیجئے آپ نے ایک رپورٹ دکھائی تھی کہ لیبر فورس میں جو جو سنفی انصاف ہے وہ نہیں ہوتا دیکھیں وہ نہیں ہوتا اس سے ملک کا کیا نقصان ہے کیونکہ آپ کی لیبر فورس میں اتنی ڈسپارٹی ہے اگر خواتین پچیس فیصد جنڈر گیپ کم کر دیا جائے خواتین کو شامل کر کے تو نو فیصد آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا جو کہ ہنڈر ان تھرٹی نائن بلین ڈالرز ہے جواب بہت چھوٹا تھا سواد رزی صاحبہ کا ان کے ساتھ کہیں میں امتیازی سلوک نہ کر دوں